اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا دنیاوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں خدسری اور خدرائی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا بالخصوص جس کلمہ حق کی آپ تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے ان حالات میں کون سی طاقت تھی جس نے ایک مفلس اور نادار بے یار اور مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنے طرف کھیچا اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو گلایا اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر رہا دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا ہر شیئے کی عبادت اور اتعاد اور فرما برداری کی ممانعت کی اور اغیار کے تمام بندھنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مکرر کر دیا اور بتا دیا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا تم لوگ اس کا اتبا کرو جو تمہارے باس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اتبا مت کرو یہی وہ اصل تعلیم تھی جس کی اشاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ادعو الہ سبیل رب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے اور ان کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے اور وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو اور یہی وہ شہ راہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیرو کے لیے مقرر کی گئی قُلْ حَذِهِ سَبِيْلِ عَدْعُوِ اللَّهِ عَلَى بَصْفِيرَةٍ عَنَا وَمَنِتْتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اہدو یہ ہے میرا راستہ بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بھوجھ کر میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سُوَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں بس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مخلوق کو بلانا بھٹکے ہوں کو راہ دکھانا گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اصلی تھا اور اسی مقصد کی نشو نمع اور آبیاری کے لیے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے گئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدْنِي اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول یہی وحی بھیجتے تھے کہ کوئی معبود نہیں وجوز میرے بس میری بندگی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تویبہ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کے مقدس لمحات تندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مقصد اور نصب العین صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کا یقین کرنا یہی ایمان اور اسلام کا مفہوم ہے اور اسی لئے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ بندہ بن کر زندگی بسر کریں